موسیقی میں ہوں عبید حسین شیخ آپ کا خیر مقدمہ فور ٹی وی نیوز کرناٹک ایکسپریس میں پچاس لاکھ کی ڈکیتی چھپانے کے لیے آتما ہتیا کا ڈراما کرنے والا پولیس کے شکنجے میں پچھلے دنوں بینگلورو کے بیڈر ہلڈی علاقے میں ایٹی ایم سے روپیے چوری ہونے کی گھٹنا گھٹی تھی روز ایٹی ایم سے روپیے کم ہونے لگے جب قریب پچاس لاکھ تک ایٹی ایم سے روپیہ گائب ہوا تو بینگلورو کے سکوئر ویلیو نام کمپنی میں ایٹی ایم کیندروں میں روپیہ ڈالنے والے وینے جوگی پر کمپنی کو شک ہوا کمپنی والوں نے بیڈر ہلڈی پولستانے میں وینے کے خلاف شکایت درج کی تو وینے جوگی نے الٹے کمپنی والوں پر ہی آروپ لگایا کہ کمپنی والے مجھ پر ظلم کر رہے ہیں اسی لیے ندی میں کود کر آت مہتیا کرنے کی بات کہتے ہوئے اس نے ویڈیو بنا کر وائرل کیا اور گائب ہو گیا تھا سبھی لوگ سمجھ رہے تھے کہ وینے نے آت مہتیا کی ہوگی مگر سی سی ٹی وی فوٹیج کو دیکھ کر پولیس نے اس کو دبوچ لیا ہے چوری کے الزام سے بچنے کے لیے وینے نے خود کی آت مہتیا کا ڈراما رچ کر ایٹی ایم سے اڑائے روپیوں سے موج کر رہا تھا اسی حقیقت کو وینے نے قبول کیا ہے پولیس نے اس کو جھیل بھیج دیا کیندر سے اور باڑ پریہار آنے کی امید ہے سی ایم یہ ڈر اپا پچھلے دنوں راجی کے کہیں جلوں میں بارش اور باڑ کے قارن جنتہ کا کافی نقصان ہوا تھا راجی سرکار نے قریب آنٹ ہزار کروڑ نقصان ہونے کی کیندر کو جانکاری دیتی جس کے چلتے کل ہی کیندر سرکار نے دھیپا ورلی کے موقع پر راجی کو پانسو ستاتر اشاریہ چوراسی کروڑ کا باڑ پریہار دے کر جنتہ کو خوش کیا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے ریونیو منسٹر نے ٹویٹ کر کے جانکاری دیتے ہوئے کیندر سرکار کا بھی نندن کیا تھا اس بات کو لے کر سی ایم ایڈ اپا نے میڈیا کو بتایا کہ شاید یہ پہلی کسٹ ہے آنے والے دنوں میں اور بھی پریہار آئے گا کل پورو سی ایم کمار سوامی ایڈ اپا سے ملنے ان کے گھر پہنچے تے اس کو لے کر پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے سی ایم نے کہا کہ ڈی سی سی بینک کو لے کر چرچہ کرنے کمار سوامی آئے تے اس موقع پر سی ایم نے جواہر لال نہیرو کے ایک سو اگیتیس میں جنم دن پر ویدان سودا میں موجود نہیرو جی کی پرتیمہ کے پاس نہیرو کی تصویر پر مالا آرپن کیا بیلگام ڈی سی سی بینک ادیکش اپادیکش کا چین ڈیپوٹی سی ایم سعودی کا بیان پہلے ڈی سی سی بینک نردیشک اسطانوں کے لیے چنو کے لیے بی جے پی نائکوں نے سبا کی تھی اب ادیکش اور اپادیکش اسطانوں کو لے کر آویرو چین کرنے کے لیے آج بیلگام کے سرکیٹ ہاؤس میں ڈیپوٹی سی ایم لکشمن سعودی کے نیتروت میں ڈیپوٹی سی ایم لکشمن سعودی نے بتایا کہ ادیکش اسطان کے لیے اس بار بھی رمیشکتی اور اپادیکش اسطان کے لیے سباش ڈھولے شور کا اویرو چین کیا جائے گا ہم نے سبھی نردیشکوں سے چرچہ کر کے ہی اس فیصلے پر پہنچے ہیں اب نردیشکوں کے بیچ کوئی مطبید نہیں ہے ادیکش اور اپادیکش سہیت سبھی نردیشک جلے کے کسانوں کے ہیت میں کام کریں گے بتایا ڈیپوٹی سی ایم سعودی نے جی ڈی ایس ویدائک کے آگن سے سندل کے پیڑ کی چوری کی ناکام کوشش جی ڈی ایس ویدائک دیوانن چوان کے گھر میں سندل کے پیڑ کی چوری کی گھٹنا کل رات بجاپور میں گھٹی ہے ویدائک کے گھر کے کمپوڑ موجود سندل کے پیڑ کو چوری کرنے کی کوشش کل رات چوروں نے کی ہے چوروں نے پورا پیڑ جڑ سے کٹا تب لے جانے والے ہی تھے کہ آواز سن کر گھر والے جا گئے تو چور پیڑ وہیں چھوڑ کر نو دو گیارہ ہوئے ہیں ادرشنگر پولستانے میں ماملہ ہوا ہے درج جانور چوروں پر پولیس کی فائرنگ پھر بھی بھاگ گئے چور پچھلے کئی دنوں سے چھک منگلور جلہ تری کے رہے تعلقہ کے لنگت ہڑ لی سانت ویرے سہید کئی گراموں میں جانور چورانے کی گھٹنا ہے گھٹ رہی تھی اسی کارن پولیس پوکتہ جانکاری کے آدار پر کاروائی کرنے کل رات پی ایسای رفیق احمد کے نیترود میں لنگت ہڑ لی گرام پہنچی تھی جب چوروں نے پولیس کو دیکھا تو ان کی جیپ پر وہاں چڑانے کی کوشش کی تو پی ایسای رفیق احمد نے چوروں پر فائرنگ کی ہے پھر بھی چوروں نے تیجی سے وہاں چلائی وہاں پر بھی گولیاں چلائی گئی مگر چور بھاگ نکلنے میں کامیاب رہے اس گھٹنا میں دو کانسٹیبل زکمی ہوئے ہیں جنہیں اسپطال پہنچایا گیا ہے جو اب خطرے سے باہر بتایا جا رہا ہے پولیس اب بھی ان چوروں کی تلاش میں جھٹی ہے لنگت ہڑ لی پولیستانے میں معاملہ ہوا ہے درج کار دھونے کینال گئے یوک کی موت کار دھونے کے لیے بھدرا کینال گئے یوک کی پانی میں ڈوب کر موت ہو جانے کی گھٹنا چک منگلور جلے کے دورناڑ گرام میں گھٹی ہے تری کے ری کیمپ نیوازی 18 سالہ یوک وشواس کار دھونے کینال پہنچاتا اچانک سے پیر فسل گیا تہرنے میں ناکام یوک پانی میں ڈوب گیا آس پاس کے لوگوں نے اس یوک کو بچانے کی کوشش کی مگر ناکامی ہاتھ لگی مرتق ترکیری کے میڈیکل شاپ میں کام کرتا تھا یوک اس کینال میں پچھلے تین مہنوں سے اسی طرح پانی میں گر کر پانچ لوگوں کی موت ہویا اس سے ستانیہ لوگ پرشاسن پر اپنا آکروش جتا رہے ہیں آر ٹی ای انودان کو لے کر پر آویٹ اسکولوں کی چنطہ اس بار کوویڈ وائرس کے کارن راجی کے زیادہ تر اسکولز میں آر ٹی ای کے لیے دیے جانے والا انودان اب تک نہیں ملا پچھلے آنٹ مہنوں سے اسکول بھی بند ہے ٹیچرز کو ویتن بھی نہیں مل رہا ساماجک اور آرتک روپ سے پچھڑے ورگ کے بچوں کے لیے پر آویٹ ایڈیٹ این ایڈیٹ اور پبلک اسکولز میں پچیس فیصد بچوں کے لیے اوچیت داخلے سہیت پڑائی کے لیے سرکار آر ٹی ای کے تحت ان پچھڑے ورگ کے بچوں کا خرچ اپنی اور سے اسکول کے مینجمنٹ کو دیتی ہے بجاپور جلے میں قریب چھے سو اٹرہ پر آویٹ اسکول ہیں ان اسکولز میں دو ہزار چار سے اب تک قریب اٹھائیس ہزار سے زیادہ بچے آر ٹی کوٹے میں پڑ رہے ہیں اس پر پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈی ڈی پی آئے پرسن کمار بتا رہے ہیں کہ اس بار کل آٹھ کروڑ اندان آیا تھا چھہ سو اٹرہ اسکولز میں پانسو چوراسی اسکولز کو پہلی قسط کے طور پر اندان دیا گیا ہے اب دوسری قسط میں پانچ کروڑ اندان آیا ہے اس کو بھی باٹا جا رہا ہے بتایا ڈی ڈی پی آئے نے کیس آٹی سی نوکروں کی اندھیرے میں دیپاوڑی دیپاوڑی کے تیہوار کو لے کر بڑی گرم جوشی سے ویتن کا انتظار کر رہے راج جی کے سبھی کیس آٹی سی نوکروں کو نراشہ ہاتھ لگی ہے کیونکہ راج جی کے کیس آٹی سی بی ٹی ایم سی یعنی کی آر ٹی سی کے قریب ایک لاک بیس ہزار نوکروں کو اس بار اب تک ویتن نہیں ہی ملا ویسے کووڑ کے کارن ویتن میں دیری ہونا کوئی بڑی بات نہیں مگر تیہوار کو دیکھتے ہوئے ادھیکاریوں کو چاہیے تھا کہ ہمیشہ کی طرح ساتھ تاری کو ہی ویتن دیا جائے مگر اس اور کسی نے بھی دھیان نہیں دیا اجالوں کا تیہوار دیپاوڑی کے موقع پر ان نوکروں کے گھر میں اندھیرہ چھا گیا ہے اس کو لے کر نوکر سوشل میڈیا میں آکروش جتا رہے ہیں اب دیکھنا ہے کہ کب ان کو ویتن دیا جاتا ہے نامور روڑی شیٹر مارکٹ ستیا گرفتار گلبرگا کے نامور روڑی شیٹر مارکٹ ستیا ارکھ ستیش ریٹی کو گلبرگا پولیس نے ہیدر آباد میں گرفتار کر لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے دنوں گلبرگا میں ہوئے دو ڈکیتی ماملوں میں یہ شاملتہ اس پر گیر کانونی طور پر ہتھیار بیچنے دھمکی دے کر روپیہ اوصولی جیسے کئی آروپ ہیں یہ جھیل سے جمانت پر لوٹا ہے اس نے پچھلے دنوں ہی ویڈیو بنا کر وائرل کیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ میں جرم کی دنیا سے کنارہ کر لیا ہے میں اپنے پریوار کے ساتھ ہیدر آباد میں رہ رہا ہوں اگر کوئی جرم کر کے میرا نام لے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ویٹرنیری اسپتال میں ڈاکٹر کی نیوکتی کی مانگ گدگ جلہ لکشمیشور تعلقہ کے شگلی گرام کے ویٹرنیری اسپتال میں قریب چار سالوں سے ڈاکٹر کی نیوکتی نہیں ہوئی اس کے قارن بیمار ہوئے جانور بینا علاج کے مر رہے ہیں جس کے قارن کسانوں کو بڑا نقصان ہو رہا ہے لاکوں کا کھرچ کر کے نیرمان کیے گئے اسپتال کی اہمیت ہی نہیں رہی جلد سے جلد ڈاکٹروں کو نیوکت کرنے کی مانگ کرتے ہوئے کروے اور سری رام سینہ کے کارکارتاؤں نے شگلی گرام میں راستہ روک کر احتجاج کیا جلد ڈاکٹر کی نیوکتی نہیں ہوئی تو بڑا اندولن کرنے کی چیتاونی دی پردرشن کاریوں نے باڑ پیڑیت کے خاتوں میں جمع ہوگا پریہار بجاپور جل آدھیکاری کا بیان پچھلے دنوں جلے میں آئی بارش اور باڑ سے جنتہ کا کافی نقصان ہوا ہے گھر اور فصل کھونے والے قریب 6419 لوگوں کے خاتوں میں پریہار کا روپیہ جمع کیا جائے گا ایک پریس ریلیز میں بجاپور جل آدھیکاری پی سنیل کمار نے جانکاری دی ہے کہ جلے میں کل 687 گھروں کو نقصان پہنچا ہے راجیو گاندی وسطی نگم سے سیدھے کسانوں کے خاتوں میں رقم جمع ہوگی اب تک کل 1100 گھروں کا بیورہ ہم نے وسطی نگم کو دیا ہے اسی طرح جانکاری دینے کے ڈیٹا اینٹری کام جاری ہے کل 163336 کسانوں کی جانکاری ویب سائٹ میں فیڈ کی گئی ہے اب تک کل 6419 کسانوں کے خاتوں میں روپیہ جمع کیا گیا ہے بتایا جلہ ادھیکاری پی سنیل کمار نے مرہوم اشوگستی کی پتنی کو راج سبا کا ٹگٹ دینے کی مانگ اشوگستی کی بے وقت موت کے کارن خالی ہوئے راج سباستان کے لیے ان کی پتنی کو ٹگٹ دینے کی مانگ کرتے ہوئے آج رائچور کے پتری کا بھون میں پریس میٹ کو سمبودید کرتے ہوئے اسمانیہ ترکاری مارکٹ سنگ کے ادھیکش یا نہ مہاویر نے بیجے پی ورشتوں سے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ کلیان کرناٹک کے اس پچھڑے جلے کو 28 سالوں بعد یہ ستان ملاتا اشوگستی کی پتنی کو ٹگٹ دینے سے پچھڑے ورگ سویتہ سماج کے ساتھ انصاف ہوگا بتایا جلادی کاری نے ماسک چیک اپ کے سمائے نکلی نوٹ برامت تین آروپی پولیس کے شکنجے میں تمیل نادو پاسنگ کی کار میں جا رہے آروپیوں کو پولیس نے بینا ماسک کے کارن روکا تو کار میں لاکوں کے نکلی نوٹ پائے جانے کی گھٹنا بینگلورو کے مائکو لیورڈ علاقے میں گھٹی ہے بینا ماسک کے کار میں جا رہے لوگوں کو مائکو لیورڈ پولیس تھانے کے پروبیشنری پی ایس ای راج کمار اور ہیڈ کانسٹیبل پرمود نے روکا پولیس کو دیکھ کر کار میں سوار لوگوں کا رنگ اڑ گیا تو شک کی بینا پر کار کی تلاشی لی گئی تو دو ہزار اور پانسو کے قریب سات لاکھ اٹھتر ہزار کے نکلی نوٹ برامت ہوئے تمیل نادو مول کے چھتیس سالہ سمن یکتیس سالہ دیوراجن اور انتیس سالہ مونی شیکر کو گرفتار کرتے ہوئے اس سے نکلی نوٹوں سہیت کار بھی جب کر لی گئی ہے یہ نکلی نوٹ کہاں پہنچایا جا رہے تھے وغیرہ کی تفتیش چل رہی ہے کنڈا سنگٹنوں نے منایا نہرو جی کا جنم دن گلبرگا شہر میں کرناٹا کا رکشن عویدی کے گلبرگا گھٹک کی طرف سے سواتنتر بھارت کے پہلے پردان منتری پنڈی جواہر لال نہرو کے جنم دن پر ہر سال دیش بھر میں چلڈرنس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے اسی کے مددے نظر گلبرگا میں کنڈا سنگٹن کی طرف سے شکشہ ویباغ میں کامیاب رہے ودیارتیوں کو پروسکار سے سمانیت کیا گیا ڈیش بنے لکشمن دوستی نے کہا کہ آج کے بچوں کو ادھک شکشت بنائیں کیونکہ آنے والے دنوں میں آج کے بچے ہی کل کے ایوہ اور آج کے ایوہ ہی آنے والے دنوں میں دیش کی ابھیوریتی میں اپنا یوگدان اور دیش کا نام روشن کریں گے اس لیے نہرو جی کا بھی کائنا تھا کہ بچوں کو شکشہ سے ونچت نہ ہونے دیں اس بات کا عمل کر کے دیش کی ابھیوریتی میں ساتھ دینے کی بات گئی ادھکشنیاں سدھی مٹ گرام کے درگاں میں کووالی کارکرم کا آیوجن چنطہ منی تعلق کا کے سری نیواز پور روڑ پر استیت سدھی مٹ گرام کے حضرت سید صدیق احمد شاہ قادری رحمت اللہ علیہ درگاں شریف میں کووالی اور سماہانی کارکرم کا آیوجن کیا گیا تھا اس موقع پر درگاہ میننجمنٹ کمیٹی کی اور سے آئے ہوئے شردالو کو تبرک کے طور پر کھانے کا انتظام کیا گیا جس میں ہزاروں عاشقان اولیہ نے بھاگ لے کر اس جلسے کو کامیاب بنایا گھر بیٹے درشکوں کے لیے خوشخبری پور ٹی وی نیوز اور بی نیوز نیشن اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اپنے ٹی وی سکرین پر پٹان کیبل نیٹ ورک نیکس ٹی سیٹ اپ باکس میں چینل نمبر 132 پر تو آج ہی سمپر کیجئے آپ کے من پسند چینل کو دیکھنے کے لیے پٹان کیبل نیٹ ورک بیجاپور موبائل سنکھا 8073403655 اور 7411718018 پر اسی طرح ٹاٹا اسکائی باکس چینل نمبر 1479 بی آر ڈی ایس سٹ اپ باکس میں 802 پر دیش دنیا اور کرناٹک راج جی کے ساتھ ساتھ بیجاپور سے جڑی ہر اہم خبریں کنڑ اور ہندی بھاشاوں میں دیکھ سکتے ہیں آپ اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے فور ٹی وی نیوز کرناٹک ایکسپریس